لیکن احسن میں اپنی مجبوریوں کی آڑ میں اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر اپنی امہ کے علاج کی خاطر اپنے میاں کے کرز کی خاطر دردر کی ٹھوکرے کھانے دھتکارے جانے کے بعد مجبور ہو کر اپنا جسم فروخت کرتی ہوں تو میں تواف بن جاتی ہوں لیکن معاشرے کی وہ خاتون جو اپنی مرضی سے بینہ کسی مجبوری کے اپنے پسندیدہ مرد کو اپنی رضا مندی اور خوشی سے اپنا جسم ہوتل کے کمروں اور جوس کارنر میں دے دیتی ہیں کیا وہ تواف سے بڑی تواف نہیں ہے احسن لیکن نرمین اس کام سے حاصل ہونے والی رقم بھی حرام ہے اور یہ کام بھی احسن تمہارا اس تھاندار کے بارے میں کیا خیال ہے جو میڈیا کے دباؤں میں آ کر کوٹھے پر چھاپا مارتا ہے تو گرفتار ہونے والے مردوں کو سیاسی سفارش یا سود لینے کے بعد بائزت بری کر دیتا ہے مگر گرفتار ہونے والی تواف سے رہائی کے بدلے جسم کی پیاز بجانے کی شرط رکھتا ہے یا پھر ایک تواف سے جسم بیچ کر حاصل ہونے والی رقم سے اپنا حصہ لے کر اپنے بچوں کے لیے کتابیں لے کر جاتا ہے فلفروٹ لے جاتا ہے سبزیاں لے جاتا ہے میں جسم بیچ کر بچے پال رہی ہوں تو وحشیہ ہوں اور جو میرے جسم کی کمائی اور دھندے سے حاصل ہونے والی رقم سے لاکھوں مالک دکان مکان ہوتل اور سیاست دار اور تھانے دار اپنے بچے پال رہے ہیں وہ کون ہے بتائیے پھر حسن مطلب تمہاری نظر میں میڈیا اپنا صحیح کردار ادا کر رہا ہے یہی کہنا چاہتی ہونا نرمین کون سا کردار ہے حسن جب اپنے حصے کی رقم یا بھتہ نہیں ملتا تو میڈیا اپنا بھرپور گردار ادا کرتا ہے پولیس کے ساتھ چھاپا مارتے وقت ہماری برہنہ حالت میں تصاویر اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے یہ صحیح گردار ہے نا اس کا حسن کیا تم جانتے ہو اندازہ لگا سکتے ہو اس عورت پر گزرنے والی کیفیت اور درد کا جو بیوہ ہو اور چار بچوں کی کفالت کا بوجھ اور بڑی لاچار اممہ جو بستر پر زندگی کی آخری سانسے لے رہی ہو گھر کا کرایا بجلی اور گیس کے بل بچوں کی تعلیمی اخراجات اممہ کی دواء اور علاج پر لگنے والی بھاری رقم اور وہ عورت اپنی بڑی اممہ اور بچوں سے جھوڑ بل کر جاتی ہو کہ وہ کسی ادارے میں جوب کرتی ہے اور اس عورت کی برہنہ تصویر اور ویڈیوز وائرل ہو جائیں نہیں نہیں احسن تم ہزار کوششوں کے بعد بھی اس عورت کا درد محسوس نہیں کر سکتے بڑی اممہ اور بچوں کے سامنے رسوہ ہونے کا ڈر رشتے داروں کا مجھے خوف نہیں احسن خوف اس بات کا ہے کہ میرے بچوں کو توائف کی ناجائز اولاد ہونے کا تانہ دیا جائے گا تم جانتے ہو احسن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے بچے جب جوان ہوں گے تو مجھ پر دھندہ کرنے کا دھبا لگا کر مجھے دھکے دے کر اپنے ہی گھر سے باہر نکال دیں گے تب تک میرا حسن اور جوانی بھی ڈھل چکے ہوں گے اس وقت تو میرا کیا ہوگا کون میرا ہمدرد بنے گا کون مجھے رکھے گا جب میرے بچوں کو بڑے ہو کر یہ معلوم پڑے گا کہ ان کی ماں نے دھندہ کر کے انہیں پالا ہے ان کی ماں ایک توائف تھی ان کی ماں ایک وحشیہ تھی تو کیا وہ مجھے ایکسپٹ کریں گے کیا وہ مجھے اپنے ساں اپنے گھر میں رکھیں گے ہرگز نہیں وہ مجھے اپنے ہی گھر سے دھکا دے کر باہر نکال دیں گے مگر میں ان سب چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کرتی حسن میں بھیگ مانگ لوں گی سوکھی روٹی اور خوشک جھاڑیاں کھا لوں گی کچھرے میں پڑی روٹی کھا لوں گی مگر اس وقت سوال میرا نہیں ہے سوال میرے بچوں اور بڑی اممہ کا ہے سوال میرے ان بچوں کا ہے جو بھوکے ہیں سوال میرے ان بچوں کے اخراجات کا ہے جو پڑنا چاہتے ہیں سوال میری اس بڑی اممہ کا ہے جو بستر پر پڑی اپنی آخری سانسے گن رہی ہیں تم یہ سب چھوڑ کر کسی سے شادی کیوں نہیں کر لیتی نرمین احسن نے نرمین سے کہا تو نرمین نے کہا شادی اچھا مزا کہ احسن بھلا توائف سے شادی کون کرتا ہے تم بتاؤ کوئی اگر میرا کام سنے گا تو کیا مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضا مند ہوگا کیا کوئی مرد ایک توائف سے شادی کر سکتا ہے ہرگز نہیں ایسا صرف کہانی اور قصتوں میں اچھا لگتا ہے ایسی بات نہیں ہے نرمین اچھے مرد آج بھی معاشرے میں موجود ہیں اچھے مرد تم کر سکتے ہو مجھ سے شادی احسن میں احسن کی آواز کے سانسان پورا جسم کامپ رہا تھا اس سوال پر احسن اپنے حواس کھو بیٹھا تھا اس کے چہرے پر پسینہ تھا جبکہ کمرے میں ایسی کا درجہ حرارت سولہ پر تھا ایک لمحے کی خاموشی تھی احسن چپچاپ وہیں پر کھڑا رہا تھا اس کے لفظوں کے سانسان اس کا پورا جسم کامپ رہا تھا مگر اس درد کی خاموشی میں نرمین کے درد کی چیخیں شور مچا رہی تھی جسے فقط وہ خود ہی سن سکتی تھی کیونکہ آہ کی چیخ سننے کے لیے احساس کے کان درکار ہوتے ہیں جو صرف ایک تواعف کے پاس تھے کمرے کی دیواریں یہ چیخ سن کر خون کے آنسو زارو کتا رو رہی تھی احسن دل ہی دل میں کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا شادی احسن کو ایک بار میں نرمین نے خاموش کر دیا تھا احسن کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور وہ بیچارہ جواب بھی کیا دیتا اسے تو بچپن سے اسٹیٹس فیملی اسٹیٹس رسم و رواج نام و نصب اور اس کا اسٹیٹس خاندانی ثقافت یہ سب ہی سکھایا گیا تھا اب احسن دل ہی دل میں بڑھ بڑھا رہا تھا تواعف میں تواعف نام و نصب تواعف رسم و رواج تواعف معاشرہ تواعف خاندانی ثقافت تواعف فیملی اسٹیٹس تواعف لوگ تواعف رنگ و نصب تواعف ذات پات تواعف احسن یہ سب کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے نرمین اس کی خاموشی اور اس کی بڑھ بڑھا ہٹ کو سمجھ چکی تھی اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ احسن بھی دوسرے مردوں کی طرح اس سے پلو چھڑا لے گا صرف اسے گیان دینے یہاں پر آیا ہے صرف اسے نصیحت کرنے آیا ہے لیکن کوئی بھی ایسی عورت کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہتا نرمین نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ایک شادابی مسکراہت چہرے پر سجا کر بڑے پیار سے احسن سے مخاطب ہو کر کہا احسن اگر اس نام و نصب رنگ و نسل ذات پاد عہدے و مرتبہ رسم و رواج خاندانی ثقافت فیملی سٹیٹس کا خیال تم لوگ اگر کوٹے پر جانے سے پہلے اور تواف کے ساتھ رات گزارنے سے پہلے کرتے تو شاید آج جسم فروشی کے یہ کوٹے ویران پڑے ہوتے یہاں جسم فروشی کا دھندہ نہ ہوتا اور تواف کو کسی اور راستے کا انتخاب کرنا پڑتا مگر افسوس کہ تم لوگ اس سب کی پرواہ فقط حلال راستے اور شرعی طریقوں پر ہی کرتے ہو حرام ناجائز اور گیر شرعی کام کرتے وقت کوٹھوں پر جاتے وقت وحشیہ کے ساتھ رات گزارتے وقت تم اس سب کی پرواہ نہیں کرتے صرف تمہیں ان کی پرواہ جب ہوتی ہے جب تم سے کوئی شادی کا کہہ یا پھر تم سے کوئی حلال رشتہ قائم کرنا چاہے تب تمہیں ان سارے رشتوں کی پرواہ ہو جاتی ہے لیکن جب کوئی تم سے حرام رشتہ رکھنا چاہے غیر شرعی رشتہ رکھنا چاہے تو تم سارے قائد قانون ساری پرواہ کیے وغیر ان لوگوں سے ان وحشیہوں سے رشتہ جوڑ لیتے ہو ان کے ساتھ رات گزارنے میں تمہیں کوئی شرعی قانون دھیان نہیں آتا نرمین ایک سانس میں اتنی ساری باتیں کہہ گئی تھی کہ احسن شرمندہ ہو چکا تھا احسن نے اتنا ہی کہا نرمین مگر تم جس راستے پر ہو اس کی منزل جہنم ہے نرمین ذرا سا مسکرائے اس نے کہا احسن جس ماں کے جگر کے گوشے بھوک کے مارے تڑپ رہے ہوں جس کا بچہ اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو مگر ڈاکٹر مسیحہ ہزار منت سماجت ہاتھ جوڑنے اور گرگڑانے کے خدا اور رسول کے واسطے دینے کے باوجود بھی علاج کرنے پر آمادہ نہ ہو جس کی بڑی بزرگ اور لاچار ماں دواؤں اور علاج کی گرس سے اپنی بیٹی کی جانب افسردگی کی نگاہ سے دیکھتی ہو وہ پھر کوئی گناہ یا ثواب نہیں دیکھتی ہے حسن وہ اپنے بچوں کے فاقے اور بڑی ماں کی بیماری کو دیکھتی ہے اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں